فیرون کہنے لگا سن لے اگر تُو نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں شامل کروں گا فیرون بہت سرکش اور مغرور تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے پیغمبر ہونے کا مزاق بناتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت پر بحث شروع کر دی اپنے گھرانے کے احسانات جتلائیں مصری کے قتل والا معاملہ یاد دلا کر آپ علیہ السلام کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی مگر موسیٰ علیہ السلام پر کسی کے خوف دلانے کا کوئی اثر نہ ہوا اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کی باتوں اور احسانات جتلانے پر غصہ آیا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کے گھرانے میں تربیت پانے کا اعتراف کیا اور مصری کے قتل کی غلطی بھی تسلیم کی اور اس کے ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کے مطالق بات چیت شروع کر دی اور وہ دلیل و حجت یہی تھی کہ تُو نے جو کچھ کہا وہ میری شخصیت اور ذات سے مطالق ہے لیکن کیا یہ اس کے لئے جواز کا سبب بن سکتی ہے کہ تُو بنی اسرائیل کی پوری قوم کو غلام بنائے رکھے یہ تو سریح ظلم ہے جب یہ گفتگو ہو چکی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آنے کا مقصد بھی بتلا دیا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو تاکہ وہ بغیر کسی رکاوت کے اللہ کی عبادت کر سکیں فیرون انتہائی سرکش پادشاہ تھا اس نے مصریوں کو اپنی عبادت کرنے پر لگا رکھا تھا وہ خود کو بہت مقدس سمجھتا تھا اور لوگوں کو باور بھی کراتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت فیرون کی معبودیت کے تصور کو چکنا چور کر رہی تھی اور اس کے قدموں تلے سے الوحیت کے تخت کو کھینچ رہی تھی جب موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام نے دیکھا کہ فیرون اپنی سرکشی سے ہٹنے والا نہیں اور نہ ہی اپنی ربوبیت کے دعوے سے باز آنے والا ہے تو آپ علیہ السلام نے فیرون سے کہہ دیا قرآن کریم کی سورة تاہا میں ہے بے شک یقینا ہماری طرف وحی کی گئی ہے بے شک عذاب اس پر ہے جس نے جھٹلایا اور مو پھیرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر فیرون نے پھر سے کہا جیسا کہ قرآن کریم کی سورة تاہا میں ارشاد ہے تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ آپ علیہ السلام نے فیرون کو سمجھایا کہ معبود تو وہ ہوتا ہے جس نے اپنی پیدا کی ہوئی ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہو اس نے انہیں اقل و شعور اور حواظ عطا کیے ہوں زمین میں بے شمار نعمتیں پیدا کی انہیں نعمتوں کا وارث بنایا ان پر تصرف کی قدرت دی روح زمین کی ہر جانور سے استفادہ حاصل کرنے کی صلاحیت دی اور انہیں ہر چیز کا وارث بنایا یہ سن کر فیرون بولا قرآن کریم کی سورة تاہا میں ہے تو پہلے زمانوں کے لوگوں کا کیا حال ہے فیرون کی یہ بات سن کر موسیٰ علیہ السلام نے صاف صاف کہہ دیا سورة تاہا میں ہے یعنی ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وہ کاریگری بیان کی جو اس کی حکمت و قدرت اور عبادت کے استحقاق پر دلالت کرتی ہے چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا سورة تاہا میں ہے وہ جس نے زمین کو تمہارے لئے بچھونا بنایا اور تمہارے لئے اس میں راستے جاری کیے اور آسمان سے کچھ پانی اتارا پھر ہم نے اس کے ساتھ کئی قسمیں نباتات سے نکالی آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کو یاد دلایا کہ ہم سب مٹی سے بنے ہیں اور وہی ہماری اصل ہے اور اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد اسی خاک میں جا ملیں گے پھر ہم اپنے سب کیے دھرے کا حساب دینے اسی خاک سے اٹھائے جائیں گے سورة تاہا میں مزید ارشاد ہے اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں ایک بار اور نکالیں گے موسیٰ علیہ السلام کی بھرے دربار پر فیرون کو بار بار توحید کی دعوت دینے نے اس کی حیت کو ختم کر دیا اور وہ لوگوں کی نظروں سے گر گیا چنانچہ اس نے اس مابوس سے جان بوچ کر نادان بنتے ہوئے جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے تھے قوم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ انقریب ایسی صورت نکالے گا کہ آسمان پر چڑھ کر موسیٰ کے اللہ تک جا پہنچے اور اس کے اور اپنے درمیان کوئی فیصلہ کرے گا شاید وہ اس بات سے کہ ہمارا رب زمینوں اور آسمانوں کا رب ہے کیے سمجھا کہ موسیٰ کا رب آسمان میں ہے اور فیرون نے قوم کو یہ کہہ کر جھانسہ دینے کی کوشش کی کہ وہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے چنانچہ فیرون نے اس مقصد کے لیے ہامان کو حکم دیا کہ وہ اس کے لیے پختہ یٹوں کے ساتھ ایک بلند امارت بنوائے تاکہ وہ آسمان کی بلندیوں تک جا پہنچے اور اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا حال معلوم کر کے آئے اسی بارے میں مزید سور القصص میں ارشاد ہے تو اے ہامان میرے لیے مٹی پر آگ جلا پھر میرے لیے ایک اونچی امارت بنا تاکہ میں موسیٰ کے معبود کی طرف جھانکوں اور بے شک میں یقیناً اسے جھوٹوں میں سے گمان کرتا ہوں اب یہاں پر یہ بات قابرِ ذکر ہے کہ ہامان کے بارے میں بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کہ ہامان کون تھا اس کا عہدہ کیا تھا اور کیا ہامان اس کا نام تھا یا لقب ان میں سے کسی سوال کا جواب ہمیں علمی آثار سے نہ مل سکا البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ہامان فیرون کا وزیر تعمیرات تھا تورات میں نہ تو ہامان کا ذکر ہے اور نہ ہی امارت کا البتہ مفسرین نے اس قدر ضرور ذکر کیا کہ ہامان امارت کی بلندی کو جہاں تک ہو سکا لے گیا پھر فیرون اس کی سب سے بلند چوٹی پر جا پہنچا اور اس نے چند تیر فضا میں یہ سمجھ کر دے مارے کہ اتنی بلندی پر اب موسیٰ کا رب قریب ہی ہوگا اور یہ تیر سیدھے اسے جا لگیں گے وہ تیر خون میں ڈوبے واپس گرے جس پر فیرون نے شور مچا دیا کہ دیکھ لو موسیٰ کا رب میرے ہاتھوں مارا گیا اس بات کو قرآن کریم کی سورہ المومن میں یوں بیان کیا گیا ہے اور اس طرح فیرون کے لیے اس کا برا عمل خوشنمہ بنا دیا گیا اور وہ سیدھی رہ سے روک دیا گیا اور فیرون کی تدبیر تباہی ہی میں تھی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اب فیرون زچ ہو گیا اسے کوئی رستہ دکھائی نہ دے رہا تھا کہ کس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا حارون علیہ السلام کو مجبور کرے کہ تم دونوں کا سچا رب میں یعنی فیرون ہی ہوں بلاخر فیرون نے یہ حل نکالا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے موجزہ طلب کرے اس بات کا ذکر قرآن کریم کی سورہ الشورہ میں ہے فیرون کہنے لگا اگر تُو نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں شامل کروں گا موسیٰ نے کہا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی کھلی چیز لے آؤں تو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر فیرون غصے میں آیا اور بولا جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ الشورہ میں ہے فیرون نے کہا اگر تُو سچوں میں ہے تو اسے پیش کر فیرون کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ نے پکڑا اسا زمین پر ڈال دیا اور اسی وقت وہ ازدہی کی شکل اختیار کر گیا وہ ایک زندہ دوڑتا لپ لپاتا لہراتا سام تھا اسی بارے میں قرآن کریم کی سورہ الشورہ میں ارشاد ہے آپ نے اسی وقت اپنی لاتھی زمین پر ڈال دی جو اچانک زبردست ازدہہ بن گئی اہل دربار نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کی ہاتھوں کے دوتے اڑ گئے اور ایک قول کے مطابق خود فیرون شدید خوف زدہ ہو گیا اسی بارے میں مزید سورہ شورہ میں ارشاد ہے اور اپنا ہاتھ کھینچ نکالا تو وہ بھی اس وقت دیکھنے والوں کو سفید اور چمکیلہ نظر آنے لگا ان سب دلائل سے فیرون کو کوئی اثر نہ ہوا بلکہ وہ کفر پر ڈٹا رہا اس نے ان موجزات کو جادو قرار دیا اور اس کا مقابلہ جادو کے ذریعے سے کرنا چاہا فیرون نے اپنے ملک کے تمام جادوگروں کو جمع کرنے کیلئے آدمی بھیج دیئے مصر میں جادوگروں کو بڑی عظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور بالخصوص عمرہ اور حکمران تو جادو پر جان دیتے تھے اسی بنا پر جادوگروں کو شاہی دربار میں بڑا اثر و رسوخ حاصل تھا اور انہیں بڑے بڑے انعامات سے نواز آ جاتا تھا فیرون نے مصر کے کونے کونے سے جادوگروں کو دربار میں طلب کیا ان سب جادوگروں کو اپنی مہارت پر بڑا ناز تھا ان تمام جادوگروں کا پہلا سوال یہ تھا کہ اگر ہم فتح پاتے ہیں تو تو ہمیں کیا انام دے گا اس کے جواب میں فیرون نے کہا کہ اگر تم میری خدای بچا لیتے ہو تو تم لوگوں پر شاہی خزانوں کے موں کھول دیے جائیں گے اور تمہیں ہمارا خاص قرب حاصل ہوگا اسی بارے میں سورہ العراف میں ارشاد ہے اور جادوگر فیرون کے پاس آئے انہوں نے کہا یقینا ہمارے لیے ضرور کچھ زلہ ہوگا اگر ہم ہی غالب ہوئے کہا ہاں اور یقینا تم ضرور مقرب لوگوں سے ہوگے اب موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے دربیان مقابلے کے لیے یوم الزینا یعنی مصریوں کا عید کا دن تیپ آیا اسی بارے میں قرآن کریم کی سورہ تاہا میں ارشاد ہے پس تو ہمارے اور اپنے دربیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے کہ نہ ہم اس کی خلاف فرضی کریں اور نہ تو صاف میدان میں مقابلہ ہو بظاہر یہ وفاون نیل کے تہوار کا دن تھا یہ مصریوں کی سب سے بڑی عید اور تہوار کا دن تھا اسی بارے میں سورہ تاہا میں ارشاد ہے موسیٰ نے جواب دیا زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع ہو جائیں پورے ملک میں دھوم مچی تھی کچھ لوگ خوش تھے اور کچھ امید لیے ہوئے تھے کہ ہمیں فیرون کے مظالم سے نجات ملے گی یوم زینہ کا دن آ گیا میدان لوگوں سے کھچا کھچ پر گیا ہر طرف سر ہی سر دکھائی دے رہے تھے جادوگر میدان میں اترے موسیٰ علیہ السلام بڑی آجزی اور انکساری کے ساتھ تشریف لائے جب جادوگروں سے سامنا ہوا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ ان کو شکست دینا تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے کیونکہ آپ علیہ السلام کا ظاہری ہولیا ان کے خیالات اور تصورات سے بلکل جدا تھا اس لئے جادوگر بڑی بینیازی سے کہنے لگے پہلے آپ علیہ السلام کچھ ڈالیں گے یا ہم موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنا ہی جادو پہلے ڈال دو اس بارے میں قرآن کریم کی سورہ اشورہ میں ارشاد ہے انہوں نے کہا اے موسیٰ یا تو تو پھینکے یا ہم ہی پھینکنے والے ہوں کہا تم پھینکو اب ان جادوگروں نے اپنی جادو کی رسیوں اور لاتھیوں کو زمین پر ڈال دیا سب کے سب یکا یک سانپ بن گئے جو پورے میدان میں دوڑنے اور پھنکارنے لگے یہ بڑا حیبتناک منظر تھا مجموع دم بخود ہو کر رہ گیا سب کی سانسیں رکھ گئیں ہوں کا عالم تاری ہو گیا فیرون اور اس کی سلطنت کے لوگوں کے چہرے دمک اٹھے ان کو جادوگروں کی جیت کا یقین ہو گیا این اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی قدر خوف جتا ہو گئے لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاتھی زمین پر دے ماری وہ ایک عظیم ازدہہ بن گئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے جادوگروں کے تمام شعبتوں کو نکل لیا اور اب میدان صاف نظر آ رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کا چھٹا حصہ بہت جلد ہمارے یوٹیوب چینل پر نشر کیا جائے گا شکریہ موسیٰ علیہ السلام